بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس والگم بیک تو سمار اینمیشنز ہوپس ہو آپ سب خیریت سے ہوں گے کارپسارے سونٹ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں قید اعظم یونیورسی اسلامباد کی ایسا میلیس کا بار بار کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہیں بار بار جو ہے ویٹس اپ میں میسیز کر رہے ہیں جو گوڑی نیوز آئی ہے قید اعظم یونیورسی اسلامباد کی طرف سے تھرڈ میلیس کے حوالے سے سونٹس وہ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو میں اپ ڈیٹ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری یعنی باقی تمام طرح لیٹس ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہن سکے کارپسار سونٹ جو کے ویٹ کر رہے تھے تھرڈ میلیس کا اور کیونکہ میلیس ہوا ہے وہ ابھی تک لگی نہیں ہے ویب سیٹ پر اور سونٹس بار بار پوچھیں کہ میلیس کتنے بجے لگے گی تو سونٹس اکارڈنگ ٹو شیڈول جو شیڈول آیا تھا جہدی اعظم یونیورسی اسلامباد کی جانب سے جو میلیسوں کا شیڈول آیا تھا اس کے مطابق جو آپ کی میلیس ہے وہ آج بائیس اگاس دو ہزار تیس کو لگنی تھی لیکن ابھی تک جو میلیس نہیں لگی تو ابھی جو میں نے پتا کیا ہے سورسی سے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میرلیس کے لگنے کے چانسیز ہیں وہ رات کو لگا گی تو می بھی آج شام سات آٹھ بجے یا پھر اگر سات آٹھ بجے بھی نہیں لگتی تو پھر شام کو پھر رات کو جو ہے وہ بارہ ایک بائی جو ہے وہ آپ کی جو تھارڈ میلیسٹ ہے کہہ دے اعظم یونیورسی اسلامباد کی بی ایس کے پروگرام کی وہ اناؤنس کی جائے گی تو سونٹس جو میں نے پتا کی ہے اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ کہ تھارڈ میلیسٹ جو ہے وہ ابھی لیٹ ہے ابھی اناؤنس نہیں ہوگی دن کے ٹائم شام تک یا پھر رات بارہ ایک بائی تک امید ہے کہ اس کی جو تھارڈ میلیسٹ ہے وہ جارگی جائے گی تو سونٹس جو سونٹس ویٹ کر رہے ہیں جن کا نام پہلی دو میلیسٹوں میں نہیں آیا سونٹس تھارڈ میلیسٹ رات تک اناؤنس ہوگی جیسے ہی میلیسٹ اناؤنس ہوگی میں آپ سے اسی چینل پہ اپلیٹ شیئر کر دوں گا آپ پرشان نہ ہو بار بار میسجز بیارہ کرنے سے سونٹس برید کریں یہ آپ سے انگیسٹ ہے کیونکہ کاری سارے سونٹس جن کا نام نہیں آیا انہوں نے جو ہے وہ ڈیمیشن لینے اور پرشان ہے کہ بہتہ نہیں تھارڈ میلیسٹ میں بھی نام آئے گا یا نہیں آئے گا ضرورہ تھارڈ میلیسٹ رات کو لگے گی جیسی میلیسٹ لگے گی میں آپ سے اپلیٹ شیئر کر دوں گا آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں اپنے ڈاکمنٹس بگایا ریڈی کر کے رکھ لیں اپنی فی بگایا ریڈی کر کے رکھ لیں تاکہ کیونکہ اگر رات میلسٹ لگتی ہے تو ایک دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا فی پیکرنے کا تو ایک دو دن کے اندر جاگے اپنے فی پیکرنی ہوگی تو اپنی فی اور ڈاکمنٹس بگایا رہا کروا کے ریڈی کر کے رکھ لیں اور اگر آپ ڈیس کالر نہیں ہیں تو آپ نے ہسٹل کی الارٹمنٹ بھی کروانی ہے تو ہسٹل کی بھی فی آپ نے لے جائی ہے کہ جب آپ کا نام آئے میلسٹ میں ڈاکمنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی ہسٹل کی الارٹمنٹ جو ہے وہ بھی کروالی جئے گا ہسٹل کی الارٹمنٹ کا جو پراسٹس ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہسٹل ہسٹل کی جو الارٹمنٹ اس میں آپ نے تین چیزیں لے کے جانی ہے ڈاکمنٹس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کا جو ہے وہ ڈومیسل کس ڈسٹرک سے آپ بلونگ کرتے ہیں مطلب ڈومیسل بھی آپ کی مینشن ہوگا آپ کا ڈومیسل لے کے جانے اپنا سی آئی سی لے کے جانے اور اپنے فادر کا سی آئی سی کی آپی بھی لے کے جانے ہیں یہ تین ڈاکمنٹ آپ نے لے کے جانے ہیں خاص طور پر یہ تین ڈاکمنٹ آپ کے ہوسٹل کی الارگمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے باقی میل جیسے ہی رات کو نانس ہوگی میں آپ سے اپڈیٹ شیئر کر دوں گا آپ پریشان نہ ہوں اگر مزید کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ مزے مزے کے ویلوگز رکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ویلوگیں چینل کا لینک سیوڈیو کے نیچے مل جائے گا اس کو جا کے آپ ویزر کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جال لینک سیوڈیا میں خدا حافظ